پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چوہدری ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل صاحب شکریہ آپ کے وقت کا فیصل صاحب سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ ایک اچھی خبر ہے ایک خوشی کی خبر ہے پی ٹی آئی کارکنان کے لیے کیا کہیں گے بہت مبارک بادی کلمہ ہے پھری قوم کو مبارک باد دیتا ہوں میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو مبارک باد دیتا ہوں آج بڑے عرصے کے بعد ہمیں بہت بھی خوشکبری ملی ہے امران خان صاحب اڈیالا جیل میں زیر حراست تمام کیسز میں وہ رہا ہو چکے اور اڈیالا جیل میں ان کی حراست کسی اور کیس میں بلکل نہیں چاہے اور ان کو جو ہے آج ہم رہائی کے بعد انشاءاللہ ان کا ایک فقید المثال اکستقبال ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو تلاتم خیص سیاست میں ہے آج کا جو فیصلہ ہے یہ ایک بہت ہی خوش آئین خبر ہے اور امران خان صاحب کا رہا ہونا ملک میں جاری بے چینی کی خاتمے کا باعث بنے گا اور انشاءاللہ اس سے جو ہے خیر و برکت ہوگی آج امران خان صاحب کی زمانت ہونا بہت بڑا ایک لمحہ ہے اچھا فیصل صاحب یہ بتائے گا اس کیس میں تو بری ہو چکے لیکن کئی ایسے کیسز ہیں جس کی وجہ سے رہائی میں ان کے رکاوٹ آ سکتی ہے دیکھیں امران خان صاحب کی زمانت ہونا بہت بڑا ایک لمحہ ہے ابھی تو ان کے اوپر کوئی اور ایسا کیس جس میں ان کی جو ہے اریسٹ ہو اگر 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 جو اریسٹ ہوگی بھی تو وہ کیس کو اس نے جاندار نہیں ہے انشاءاللہ خان صاحب کی رہائی جو ہے کسی دور کسی ذمبی متوقع ہو جائے گی آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ چوبیس کو اپنا احتجار جو ہے سیلیبریشن جو ہے وہ لیڈ کریں گے انشاءاللہ فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان پہ کوئی اور کیس جنب نہیں بنیں گے اب وہ چوبیس نومبر کو عوام کے درمیان میں ہوگے انشاءاللہ اگر اس حکومت میں اگر ایک جسے کہتے ہیں ذرا برابر بھی احتل ہوئی تو یہ بات جو ہے وہ یہ بزید کیس جنب نہیں بنیں گے اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ اپنے کارکنان کو اب آپ لوگ کس طرح سے ہینڈل کریں گے اگر خان صاحب ابھی بھی رہا نہیں ہوتے تو اس کے بعد اگلا لاحے عمل آپ کا کیا ہوگا اب اس کو بھرپور احتجاج ہو فیصل صاحب اپوزیشن کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ چوبیس نومبر کو احتجاج ہوگا اور بہت جلد پانے پی ٹی آئی بھی ہمارے درمیان ہوگے لیکن حکومتی بازگشت یہ ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں یہ صرف بڑھ کے ہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا وہ اپنے جو کیے کی سزا بھگت رہے ہیں وہ اپنے کیے کی سزا بھگت کر ہی کیسز کا سامنا کر کے ہی باہر آئیں گے یہ گوڑا اور میدان حاضر ہے انشاءاللہ چوبیس کو ایسی سیلیبریشن ہوگی کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہے وہ سارے بارکوشہ فیصل صاحب علی امین گنڈاپور کی آج دوسری دفعہ ملاقات ہو رہی ہے بانے پی ٹی آئی سی تو کیا کوئی حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں اس بات کو کنفرم کر دیں دیکھیں جی مذاکرات کے لیے ہم نے اپنے ایجنہ دے دیا ہے کان صاحب نے اچھکا ہے اور حکومت سے صاحب جو بھی اگر بات ہوتی ہے علی امین صاحب بلکل آپ کو انفرم کریں گے ملاقات جاری ہے وہ ملاقات جیسی ختم ہوتی ہے تو پہنے شاہل آپ ڈیٹ دیں گے اچھے فیصل صاحب یہ بتائے گا چوبیس نیمیمبر کو جو آپ نے پلان کیا ہوئے اور جو تارگٹ اور ٹاسک سب کو دیئے گئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پورے ہو جائیں گے کیونکہ حکومت کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی ان کے دھرنے ناکام رہے ہیں اور احتجاج ناکام رہے ہیں یہ واپس لوٹ جاتے ہیں چھے فیصل کو دیکھ لیں گے میں نے ابھی میرے جو ہمارے آپ پر سیلیبریشن